الودا اے ڈالر دو چار روز قبل فاکس نیوز پر ٹکر کارلسن کو سنا بہت پریشان حالت میں فرما رہے تھے کہ مختلف ممالک کی جانت سے ڈالر سے جان چھلانے کا عمل اتنا تیز اور وسیع ہے کہ پاکستان اور فرانس بھی اس میں شامل لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا میں کہتا ہوں نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ڈالر پر پڑھا ہے اس کا ایک ایک نوٹ واپس امریکہ آئے گا جس سے ڈالر کی قیمت زمین پر جا گرے گی اور اس کا حال وہی ہوگا جو سو سال قبل جرمن کرنسی کا ہوا تھا امریکہ کو ناقابل تصور غربت کا سامنا ہوگا ہمیں یاد ہے بارہ تیرہ سال قبل جب ہم دنیا ٹی وی کے پرگرام حسبحال سے وابستہ تھے تو ایک ریسرچ سیگمنٹ اس موضوع پر بھی تیار گیا جا کہ چائنہ بہت غیر معمولی مقدار میں سونا خرید رہا ہے سیگمنٹ میں اس حوالے سے اس وقت کے آداد و شمار بھی شامل کیے گئے تھے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ڈالر کو مزا چکھانے کے لیے چین کب سے تیاری انکار رہا تھا ڈالر سے جان چڑھانے کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ ہر ملکی کرنسی ایک بار پھر اس کے زونے سونے کے زخائر سے وابستہ ہو جائے گی ماہرین کا یہ بھی خیال ہے کہ دو سال بعد یہ ہوگی صورتحال کہ دنیا کی اکثر ممالک بامی تجارت میں ڈالر سے جان چڑھا چکے ہوں گے لوگ ان دنوں امریکہ کو جس تواتر سے سپرائز دے رہے ہیں ان سے یہی لگتا ہے کہ کسی بھی وقت اچانک سے سامنے آنے والا بڑا سپرائز راتوں رات بھی ڈالر کو زمین پر پٹک سکتا ہے مثلا یہ دیکھ لیجئے کہ امریکہ نے پچھلے ہفتے بیک ڈور سے سعودی عرب کو یہ دم کی دی کہ اگر تیل کی پیداوار میں اوپیک پلاس نے مزید کمی کی تو ہم روس کی طرح سعودی تیل کی قیمت پر بھی کیپ لگا دیں گے اس کا جواب اوپیک نے تیل کی پیداوار میں بڑی کمی کی صورت میں دے دیا ہے ابھی تو میز ممالک میں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم ڈالر میں ڈیل بند کر رہے ہیں مگر جانتے ہیں ڈالر کی یہ اجارہ داری کس کے دام پر ہے سعودی تیل کے دام پر جی ہاں آپ نے صحیح سنا ستر کی دیاری کے آغاز میں جب امریکہ کے سونے کے زخائر دوسری بار کام ہونے لگے تو انہوں نے ڈالر کی سونے سے وپگستگی ختم کر کے سعودی تیل سے کار دی یوں پہلے صرف تیل کی تیارت ڈالر سے ہی روی پھر رفتہ رفتہ ڈالر عالمی کرنسی بن گیا اور پوری دنیا کی طرح ہر طرح کی تیارت ڈالر میں ہونے لگی اس سے امریکہ کے ہاتھ میں ایک ہتھیار آ گیا جو بھی ملک امریکہ کی اطاعت سے انکار کرتا یہ اس پر پبندیاں لگا دیتا ڈالر کا ہیڈ کوارٹر نیو یورک ہے پوری دنیا کے بینکوں میں گردش کرنے والا ڈالر جس سسٹم میں گردش کرتا ہے اسے سویفٹ کہتے ہیں جس کا مرکز نیو یورک ہے جب امریکہ کسی ملک پر تجارتی پبندیاں لگاتا ہے تو در حقیقت اسے اس سویفٹ سسٹم سے نکال بھینکتا ہے یوں وہ ملک ڈالر میں تجارت ہی نہیں کر پاتا امریکہ کی یہ عالمی عمریت جب تک پبندیوں کی صورت میں اراک، ایران، شمالی کوریا اور وینزویلا جیسے کمزور ممالک کو نشانہ بناتی رہی کوئی بغاوت نہ آئی مگر روس جیسے بڑے ملک پر پبندی لگائی گئی پبندیاں اس کے لئے مورک ثابت ہوئیں ان پبندیوں میں امریکہ اور یورپ نے روس کو صرف سویسٹ سسٹم سے آؤٹ نہیں کیا بلکہ مربی مغربی ممالک میں بڑے روسی ڈالر بھی ضبط کر لئے اس حوالے سے یورپی یونین نے بھی بڑے فخر سے کہا تھا کہ ہمارے بنکوں میں روسیے تین سو ارب ڈالر تھے جو ہم نے ضبط کر لئے یہ علاق بات ہے کہ بعد میں یہ سرک ہو جاتے پائے گئے کہ ہمارے ہاتھ اور روس کے تین سو ارب ڈالر پڑے تھے یہ اچانک چوبیس ارب کیسے ہو گئے اگر غور کیجئے تو امریکہ اور یورپ کا یہ عمل بینک ٹکیٹی کے سوا کچھ نہیں امریکہ اور اس کے مغربی اتحادی صرف بینک ٹکیٹی تاک کی محدود نہیں رہے بلکہ جو روسی ان دنوں اپنی لیکجری بورٹس پر یورپ میں موجود تھے ان کی بورٹس بھی ضبط کر لی گئیں اسے آپ بڑے درجے کی سمندری کارچوری بھی کہہ سکتے ہیں اب اس گھنڈا گردی کا اثر یہ ہوا کہ آنے واحد میں پوری دنیا اس نتیجے پر پہنچ گئی کہ اگر یہ روس کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے ڈالر ہے امریکی گرنسی ہم اسے اپنے بینک اکاؤنٹس میں رکھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے ہیں لیکن در حقیقت تو یہ امریکہ ہے کہ کنٹرول میں ہوتے ہیں وہ جب چاہے یہ دولت ہم سے لوٹا سکتا ہے لوٹ سکتا ہے چنانچہ سب نے ڈالر سے جان چھڑانے کی ٹھان لی ان پریشان ممالک کی مدد کو چین اور روس بھی آگئے انہوں نے آپ پر دے دی کہ آپ چاہیں تو چائنیز کرنسی میں تجارت کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اپنی کرنسی میں بھی کر سکتے ہیں اور یوں شروع ہوتا ہے ڈالر کے زوال کا سفر جو دن بہتن تیز ہوتا جا رہا ہے ڈالر اگر اس وقت اپنے قدموں پر کھڑا ہے تو صرف اس لیے کہ سعودیوں نے ابھی اس کی وابستگی اپنے تھیل سے ختم نہیں کی وہ یہ اس لیے نہیں کر رہے ہیں کہ اس اقدام سے پوری دنیا کی معیشتیں زمین بوس ہو جائیں گی لیکن فرض کیجئے امریکہ سعودیوں سے پنگے بازی نہ آئے پنگے بازی سے لیکن فرض کیجئے امریکہ سعودیوں سے اگر پنگے بازی سے باز نہ آئے اور کوئی ایسی ہماکت کرنے کا فیصلہ کر لے جس سے سعودی شاہی خاندان کو اپنا وجود خطرے میں نظر آئے تو کیا وہ یہ ٹرمپ کارڈ استعمال نہیں کرے گا سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ کو اس صورتحال سے کوئی پریشانی ہے جی بالکل ہے چاننا چاہیں گے کیا پریشانی ہے سینیٹر مارکو روبیو کی زبانی سن لیجئے فاکس نیو سے ہی گفتوگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا پریشانی کی بات یہ ہے کہ پانچ سال بعد صورتحال یہ ہوگی کہ ہم دنیا کے کسی بھی ملک پر پبندیاں نہیں لگا سکیں گے اگر ایک امریکی سینیٹر کا موجودہ صورتحال کے حوالے سے کل شعور یہ ہے کہ ڈی ڈالرائیزیشن کے نتیجے میں امریکہ کو بس یہ نقصان ہوگا کہ وہ کسی ملک پر پبندیاں لگانے کے قابل نہیں رہے گا تو اندازہ کیجئے کہ پچھلے چند سال میں دنیا پر ان کی گرفت کتنی کمزور ہوئی ہے کہ فراست ان کے ہاں سے کوچھ کر چکی پیچھے صرف تکبر رہ گیا ہے جو ان سے مزید ہماکتیں سرزد کروائے گا اگر صرف پچھلے ایک سال کی صورتحال دیکھ لیجئے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ خود امریکہ کے اپنے ہی اقدامات ہیں جو اس کے گلے پڑے اور اب بھی اس کا چلنج یہ ہے کہ قدم پیچھے کھیچنے کی بجائے مزید ہماکتوں پر تلا بیٹھا ہے نتیجہ یہ ہے کہ پولوٹیکو نے اپنی ایک تازہ ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ پانچ پچھلے جو ہفتے گزر چکی ہیں ان میں امریکی انتظام یہ سر توڑ کوشش کر رہی ہے کہ چائنیز صدر شی چنپنگ امریکی صداقیہ کی کال ریسیو کر لیں مگر اسے مسلسل ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے شاید اسی لیے تائیوانی صدر کو امریکہ بلا کر گوئے اپنی طرف سے چین پر دباؤ ڈالنے کی عظیم ترقیب لے آئے مگر سوال یہ ہے کہ چائنیز اس امریکہ کے دباؤ میں کیوں آنے لگے جس کا دباؤ یوکرین میں روس کے آگے پھر رہ گیا اس پوری صورتحال میں امریکہ کے لئے اصل پیغام ماسکل سے سامنے آیا روسی وزیر خالجہ سرگئی لاروف نے کہا ہے کہ یوکرین تنازے پر بات چیت نئے عالمی نظام پر بات چیت سے مشروط ہے نئے عالمی نظام کا بھی سادہ ترین مطلب امریکہ اجارہ داری کا خاتمہ ہی ہے آپ ذرا چین اور روس کی حکمت عملی دیکھئے ان دونوں مالک میں سے امریکہ فلحال صرف چین سے ہی بات کر سکتا ہے مگر چینیز صدر فون ریسیب کرنے سے انکاری ہیں اور جس روس سے امریکہ بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں اس کا وزیر خالجہ نئے عالمی نظام کی شرط رکھ رہا ہے گویا ماسکوں سے آنے والی شرط مانی جائے گی تو بیجنگ میں فون ریسیب ہوگا ورنہ الودا اے ڈالر تینکیو دوستو اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اور